جب اہل مکہ نے ایک دفعہ ستایا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب تم میرے ہاتھ ہوگے تو میں تمہارا کچھ امر رکار دوں گا الفاظ یہ ہے تمہارا کچھ امر رکار دوں گا برکس نکل جائے گا تمہارا جب فتح مکہ والے دن میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم آقابہ میں داخل ہو رہے اور جناب مکہ میں شہر میں داخل ہو رہے تو میرے آقا نے جب آم نافی کا اعلان کیا تو نیچے ایک دروازے کی طرف مکہ کے حضرت خالد بن ملید کی تلواروں کی چمکنے کی آواز ہے ٹکرانے کی میرے آقا مولا نے اپنے ایک غلام صحابی کو بھیجا کہا جا کر خالد کو کہو کہ تلوار روک لے ہاتھ ہلکا کر لے روک لے تلوار جب وہ صحابی حضرت خالد بن ملید کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں تلوار تیز کر دو آپ نے اور ان کو کٹا اور ان کو کٹا کٹے کٹے مکہ میں داخل ہو گئے کب حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے خالد تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تلوار روک لو ہاتھ ہلکا کر دو تم نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام تو مجھے ملا کہ تیز کر دو وہ صحابی کو بنایا حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا خالد کو جادر لو ہاتھ ہلکا کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا تھا رستے میں ایک آدمی ملا جس کا سر عثمان تک ٹگرا رہا تھا وہ فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں تجھے یہی دبوجھ دوں گا جا کر خالد کو کہا تلوار تیز کر دے میں نے خالد کو کہا تلوار تیز کر دے میرے آقا مولا نے ایسے آسمان کی طرف چیرہ ایک دس اٹھایا کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا بھرکت سے گالوں اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے اور تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور یاد رکھنا اسلام اس وقت امن کا درست دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درست نہیں دیتا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر میدانِ بدر میں جاتے ہیں پھر اہد میں جاتے ہیں پھر خندت میں جاتے ہیں اور یہ شہادت کا ہی ان پر میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ جو آپ اور میں نے اور جناب جو ہم نے اسلام کی تشریح کی ہو یہ نا اگر اس کے مطابق چلے تو اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے بائی نہیں آسکتا اسلام تو مدینہ کی گلیوں سے بائی نہیں آسکتا اسلام تو بھنو قرآزہ کا فیصلہ کر دی سکتا جس اسلام کی تشریح میں اور تم کر رہے ہیں اسلام وہ ہے جس نے کیسر اور کسرہ کو لتار کر رکھ دیا آپ کو لتار کر رہے ہیں